اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 وَآَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرج سے بچو تھوڑی تشریح سن لیجئے قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کیوں کہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب مال کے معلومے مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا گویا یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پر احسان علاوازی رشتہ داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلح رحمی کہا جاتا ہے جس کی اسلام میں بڑی تعقید آئی ہے اور بہت حدیثیں میں نے ریاض تفسیر میں لکھ دی ہیں اس کی تشریح وہاں ضرور دیکھ لینا بیجہ خرش کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے تھوڑی تشریح یہ بھی سن لیجئے تبزیر کی اصل بزر بیج ہے بیج جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس سے ادھر ادھر بلکہ کسان بیج ڈالے چلا جاتا ہے تبزیر فضل خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑا تافرے اور خرش کرنے میں حد شریح سے تجاوس کرے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تبزیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو دونوں ہی صورتیں بظاہر ٹھیک ہیں تبزیر میں آ جاتی ہیں یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتقب کو شیطان سے مماثلت تاما بتا گیا اور شیطان کے بھائے بننے سے بچنا ہے شیطان کی مماثلت سے بچنا ہے چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو انسان کے لئے واجب ہے پھر شیطان کو کفور بہت بڑا ناشکرہ کہہ کر مزید بچنے کی تاقید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی طرح کفور یعنی ناشکرے قرار دے دیے جاؤ گے یہ ساری تفسیر ریاض تفسیر میں بھی ہے انشاءاللہ اور فتو القدیر میں بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کا بھائے بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رشتہ داروں کے سارے حقوق ادا کرنی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہاں بہت فضل خرچی آج کل ہو رہی ہے بہت فضل خرجی روزانہ کی پانسو پانسو روپی کی سگریٹ بھی دیں لوگ روزانہ کی پانسو روپی کی سگریٹ اور گٹ کے اور پان میٹھے پان فلا جگہ سے پان لائی ہو پچاس روپے کا ہے یہ سارا کے سارا شیطانی بھائی کا چکر ہے اللہ تعالی ہم کو ان سب رضائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے روزانہ کی پانسو روپی کی سگریٹ